اس بار دیوالی کئی سال بعد اچھی طرح سے منانے کی تیاری ہے پانی پت کے بازاروں میں گرہاکوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے دراصل کورونا کے بعد پچھلی دیوالی بھی کھل کر منائی گئی تھی پر کہیں نہ کہیں بیماری کے واپس لوٹنے کا ڈھر تھا پر اس دیوالی پر نہ وہ ڈھر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کارن کی دیوالی فیکی رہے ہارو کی شروعات ہو چکی ہے اور بجاروں میں رونک دکھائی دینے لگی ہے پچھلی دیوالی ہے کرونا کے بعد لوگوں نے کافی اچھی منائی لیکن ان میں کچھ یہ تھا کہ یہ جو کرونا ہے یہ بیماری واپس نہ آ جائے وہی اس بار دیوالی کو لے کر کیا کیا ستیتی ہے اس کو لے کر ہمارے ساتھ پردان جی ہے پردان جی پچھلی بار لوگ ڈر ہوئے تھے کرونا کے بعد پچھلی دیوالی اچھی جرون منائی گئی تھی لیکن اس بار در پورا ختم ہو چکا ہے تو اس بار ستیتی کیسی ہے در تو جو ہے دو سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا پانی پت کے لوگ جو ہیں نا انہی ڈر ہیں اور کرونا کے اندر بھی ان لوگوں نے جتنی سیوا کی ہے میرے خیال میں جتنی کہیں پانی پت میں اور ہوئی بھی نہیں ہوگی جتنی ہماری سکت بار منڈل سمیتی نے کی تھی شاید آپ کو جانکاری ہوگی کہ ہم دس ہزار آدمیوں کا کھانا اس وقت بھی دے رہے تھے جب کرونا تھا ہم اس وقت نہیں ڈرے آج تب پرماتمہ کی دہائے سے کرونا کا کئی ناموں نشان ہی نہیں ہے اور کرونا کے نہ ہونے کے قارن آج شہر کے جو پانی پت کی منڈی ہے وہ ہینڈلوم کے نام سے جگت میں مشہور ہے اور اس کے قارن جو ہے وہ پاری جو پورے ہندوستان کا ہے وہ پانی پت میں آتا ہے اور پانی پت میں آنے کے بعد عمر بھون چوک جو ایک مین ہندوستان کا چھے رستے کا چوک ہے جو میرے خیال میں ایشیا میں نہیں ہے اور وہ چھے رستے کے چھے کے چھے رستے جو ہے نا پبلک کیس اتنے بھاری بھاری بھارے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مال پہنچانے میں اتنی دکھت آ رہی ہے کہ رات کے بارہ بھارہ بجے تک بھی مال کی پیکنگ ہو رہی ہے کئی نہ کئی بھے پار اچھے سے چل رہا ہے دیوالیز بڑا اچھی منے گی بھے پار تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن لوگوں کا جو بھے بھستہ ہے یہاں آنے کی اور جانے کی وہ پہلے سے کچھ کم ہے لیکن شہری بھے بھستہ جو ہے وہ بہت اچھی ہے شہری لوگ جو ہیں پوری مارکٹ کے اندر ہیں مارکٹ میں آنے سے آپ انسان بجار جاؤ پچرنگا بجار جاؤ امر بہن چوک آؤ مین بجار جاؤ سنولی روڑ پہ جاؤ ہر جگہ آپ کو پوری بھیڑ جو ہے پوری ماترہ میں ملے گی اور کروہ چوہ دبی جو دو دن بعد آنے والا ہے اس کی بھی پوری رونک جو ہے عورتوں کی پوری مارکٹ کے اندر میندی لگانے والی کٹول بنے والی کی پوری مارکٹ میں بھبستہ کی گئی ہے اور پوری مارکٹ جو ہے اس وقت فل ہے اور ہنلوں کی مارکٹ جو ہے اس وقت آپ کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ ہر دکان کے اپر کوئی نہ کوئی گراہ آپ کو ملے گا کوئی دکان اس وقت کھالی نہیں ہے پہلی تب ایسا ہو رہا ہے کہ کاروں کی بکری بڑھ گئی ہے لوگ کھل کر کرچہ کر رہے ہیں تو دھیوالی اس بار کافی اچھی رہے گی دھیوالی پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال بہت اچھی رہے گی امید ایسی ہے کہ بیپار بہت بڑھ بڑی اچھل رہے ہیں بیپار کی ویسے ہر طرف خوشحالی ہے خوشحالی ہوگی تو آدمی خرچہ کرے گا خرچہ کرے گا تو اپنے بھر چیز کی دیمانڈ آئے گی تو بیپاری کو کتنا فیادہ ہونے والا ہے دیکھو اپنے دیوالی بتائے گی تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے اگر بیوستہ کی بات کرے تو کس پرکار کی بیوستہ دی گئی ہے بجاروں میں بیوستہ اس وقت جو ٹرافیک کو لے کے بیوستہ ہے کافی پرشاشن نے کافی مطلب کی اچھا قطم اٹھایا ہے جو بھاری ویکل ہے جس وجہ سے سب سے آدھا ٹرافیک ہوتا تھا مارکٹ میں وہ سب ہی بند کر رکھے ہیں جس وجہ سے مارکٹ میں پوری رونک ہو رکھی ہے اور بہت بڑیا محول ہے اس وقت بجار کا دیکھ سکتے ہیں بجاروں میں کافی رونک دکھائی دے رہی ہیں پچھلی دفعہ سے اس بار تو دیوالی ہے کافی اچھے مننے والی ہیں لوگ کھل کر کھرچہ کر رہے ہیں اور ویپاری بھی یہاں خوش دکھائی دے رہے ہیں میرے شیعوگی شیر نیواز کے ساتھ ڈیمپی ملوترا ٹوٹل ٹی وی پانی پر